کھوکر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر وقت پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں اس لئے فورن پالیسی میں ہمارا اتنا وزن نہیں ہے بات صحیح بھی ہے ہمیں آئیم ایف کے لئے بھی دنیا کے سامنے واشنگٹن میں بھی جا کے یو ایس ٹریری کے مدد مانگتے ہیں لیکن یہ کشمیر کے ایشو کے اوپر کیا سعودی عرب یو اے کتر چائنا ترکی دس بھی سوار ملکوں کی ہم سپورٹ ہی کٹھی نہیں تھے کر سکتے میرے لئے یہ سرپرائز ہے بیسے دیکھیں نا پہلی تو ناکامی تو یہ ہوئی کہ ہم وہ ممالک جو ممالک ہمارا ساتھ ہر مشکل وقت میں دیتے ہیں ان کو ہماری آواز میں آواز شامل کرنی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی اور پھر اس کے بعد انہوں نے ہمارا جب رویہ دیکھا کہ ہمارا اپنا رویہ کیا ہے ہم نے اتنی بڑی انسینسیٹیوٹی شو کی میری نظر میں کہ آپ نے اس کے چند مہینے بعد آپ نے کرتار پورا کیا یہاں پر جس طرح خورم بھائی نے ابھی کہا ایک تاریخی واقعہ ہوا کہ جو پہلے ستر سال میں کبھی نہیں ہوا ان کی دور حکومت میں ماشاءاللہ ان کو یہ جرت نصیب ہوئی کہ وہ اس کو اینکس کر لیں اینکس کرنے کے دو مہینے بعد لگ بگ ہم پوری انڈین لیڈرشپ کو کرتار پورا بلاتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں کشمیر بند ہے ابھی کشمیر میں مکمل لاک ڈاؤن ہے لوگ گھروں میں محصور ہیں کوئی وہاں سے انفرمیشن نکل نہیں رہی لوگ جیلوں میں جا رہے ہیں تمام قیادت جیل میں ہم ان کی قیادت کے ساتھ ایک سٹیج پر بیٹھیں پہلی انسینسٹیوٹی کا مظاہرہ ہم نے یہ کیا پھر اس کے بعد آپ نے بیک چینل ڈپلومیسی کا ذکر کیا وہ ہو رہی ہے وہ آپریشنل ہے اور اسی کے نتیجے میں لائن آف کنٹرول کی اوپر سیز فائر ہو گیا تو جب دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ جو اپنا کیس لڑنا چاہتے ہیں کشمیر کے مسلمانوں کے لیے ان کا جو اپنا ایٹیٹیوڈ ہے اپنی ان کی تگو دو کی حالت دیکھیں کہ دو مہینے بعد تو انڈیا کے ساتھ ان کے تمام لیڈران کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور جپیاں ڈال رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ انڈیا سے جا کے لڑیں پھر وہ اپنے مفادات سامنے رکھیں گے ایک سٹیج کے اوپر انڈیا سے کارٹن اور شگر ایمپورٹ کی اجازت اسی سے دی رہی بعد میں وہ کیابنٹ نے اس کو ریورس دیا ہے تو سنسٹیوٹیز کہیں یہ اگزیسٹ نہیں کرتی نہیں کرتی اور گلانی صاحب کے آپ خطوط کا بتائلہ کریں ہمارے ہاتھوں میڈیا پہ وہ نہیں دکھائے جاتے اور سید علی گلانی جی ہاں سید علی گلانی صاحب کے آپ وہ خطوط دیکھیں کہ جن خطوط میں وہ پاکستان سے جس بے بسی کا پاکستان سے ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کبھی وہ خطوط سامنے آئیں لوگوں کو پتا چلے تو تو حقیقت آشکار ہو کہ جی کہ ہو کیا گیا ہے